جو ہمارے مین ادارے ہیں ان سے اور ہمارے ایڈمنسٹریشن کے لوگ مل کے ایک ایس او پی بنائیں گے یہ بعد میں یہاں پہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے محرم پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے اس وباہ کو دیکھتے ہوئے پچھلے سالوں سے اس سال کا محرم جو ہے وہ مختلف ہوگا وہ صرف کرگل میں نہیں ہے وہ پورے عالم میں ہو رہا ہے آپ کا اس چیز کو ہمیں ہر کسی کو احساس کرنا ہے اور مجلسیں جو ہیں باقی ہمارے تازیہ ہیں وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح سے ہم ہر سال کرتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی اس میٹی میں ہمارے موجود ہے ہم نے ان سے بھی رائے لیا ان کے رائے کے حساب سے ہی جو یہ ایس او پیز بنے گا تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے مجلس ہیں وہ جاہے اسلامیہ سکول میں ہو جاہے آئیکی ایمٹی میں ہو مجلسیں جو ہیں وہ منقیت ہوگا لیکن اس میں لوگ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹولی لوگ ہوں گے اس میں پورا خیال رکھا جائے گا آپ کا ایس او پی کا سوشل ڈسٹینسنگ کا اس کے بعد ان کو سینیٹائزر استعمال کرنے کا اور سب سے بڑی چیزیں آپ کا ماسک کا اور سب سے بڑا جو دو چیزیں یہاں پہ نکل کے آیا کہ دس سال سے کام عمر کے بچے اور سٹھ سال سے زائد عمر کے لوگ جو ہیں وہ مجلسوں میں تشریف نہیں لائیں گے یہ انہوں نے ایشورنس دیا ہے دونوں آرگنیزیشن میں تو اس لیے اسی حساب سے جو اس کے بعد آپ کا جو ٹائم ہوگا آپ کا وہ لیمیٹی ٹائم ہوگا ملہب لمبے ٹائم نہیں چلے گا مجلس سے ایک گھنڈہ یا ڈیڑھ گھنڈے کے مجلس ہوگی اسی میں یہ لوگ مجلس کو اختدام کریں گے اور لوگ جو ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پچاس یا سو کے لوگ قریب ہوں گے وہ کس طرح سے یہ لوگ لائیں گے کس گاؤں سے لائیں گے یا کہاں سے لائیں گے وہ لوگ خود ابھی ایڈنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ تے کریں گے ابھی پورا آٹھ دن کا جو ایس او پی ہے وہ ابھی بنایا جائے گا اس کے بعد جو ہمارے دو جلوس ہیں آپ کا نو محرم اور دس محرم کا اس کے لیے ابھی ایک دو دن کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوگا اس میں بھی جو انہوں نے ہمیں سجس کیا کہ جس طرح سے پہلے ہمارے آئیک ایمٹی کی طرف سے سپوز پندرہ بیز دستے آتے تھے یا اسلامیہ سکول کی طرف سے بیز دستے آتے تھے وہ نہیں ہوگا جلوس نکلے گا لیکن آئی ایمٹی آئیک ایمٹی کا ایک جلوس نکلے گا ایک ہی دستہ ہوگا اور اسلامیہ سکول کا بھی ایک ہی دستہ ہوگا اس میں کتنے لوگ ہیں وہ ابھی سب مل کے بارڈ میں تہ کیا جائے گا تو یہاں میں یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ محرم جو ہیں مجلس سے ہمارا اسی طرح سے ہوگا اور خاص کر جو گاؤں میں ہیں ہمارے گاؤں میں یہ ہیں کہ جو امام باڑے ہیں جن جن محلوم ہیں امام باڑے ہیں وہ وہی وہاں کا جو ہمارا عالم ہوگا وہاں کے جو ہمارے پنچ سر پنچ ہے وہ لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے وہ لوگ خود بھی وہ لوگ بھی اپنا ایس او پی بنائیں گے ہم نے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا ہے کہ ایس او پی جو ہے ہمارے محصہبی ادارے اور محلے کے جو کمیٹی ہیں وہ بنائیں گے اور ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو اسیس کرے گا جہاں ان کی مدد کی ضرورت ہے ان کو وہ لوگ مدد کریں گے تو یہ سارے ایس او پی جو ہے ابھی شام تک انشاءاللہ آ جائے گا تو محرم جو ہے چاہے کل سے ہو پرسن سے حضب دستور چلے گا لیکن ایک نئے طریقے سے چلے گا اور ہر کسی کو جو ہے ایس او پی فالو کرنا پڑے گا نمبر ایک نمبر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات ابھی ہمارا کنٹینمنٹ زون میں ہے اگر ابھی ڈی سی صاحب وغیرہ اس کو ریو کریں گے تو اس کو ڈی کنٹین کریں گے لیکن اس میں یہ خیال رکھا جانا ہے کہ ہم نے بالکل آپ کو ماسک کا ماسک پر جو ہے سختی سے جو ہے پیش آئے گا ایڈمنسٹیشن ماسک کے بغیر نہ کوئی بزار میں آئے گا نہ کوئی مجلسوں میں جائے گا اس پہ ہم نے ریلیجیس آرگنیزیشن کو بھی ریسپانسیبیلٹی دیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے آپ کا مجلس میں ماسک کے بغیر آتا ہے تو اس پہ جو ہے ایکشن لینا ہے اور انہوں نے وہ تصنیم کیا ہے ایک تو ماسک کے بغیر نہیں آئے گا دوسرا آپ کا سوشل ڈسٹینسنگ کوئی حجوم نہیں ہوگا تیسرا آپ کا سینیٹائزر جہاں پہ جہاں جہاں ہمارے امام باڑے ہوں گے جہاں ہمارا آئیک ایمٹی کا ہوگا اسلامیہ سکول کا ہوگا بعض افتہ سینیٹائزر کا اور مجلس ختم ہونے کے بعد اس پورے ان کو سینیٹائز کرنا بھی جو ہے ان کے ریسپانسیبیلٹی یہ سارے چیزیں آگئی ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں آپ کا شام تک ایس او پی میں کلیر کڑا جائے گا انشاءاللہ اور محرم جو ہیں ہم اچھی طرح منائیں گے لیکن ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ساتھ ہوگا جس میں ہر کسی کو تاؤن دینا ہوگا جلوسوں کا ابھی ہم نے پہلے ہی کہا آپ کا چاہے محلے کا وہ اس کو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا ابھی اس میں کوئی ڈیسیزن نہیں ہوا اس میں چاہ تین چاہ کیونکہ دونوں اداروں نے کہا کہ ہمیں اس کے لئے آپ فڑا سوقت دے دیجئے تو ابھی دو تین دن کے بعد جو ہم اس کے لئے الگ سے ایک میٹنگ کریں گے تو جلوسوں کے لئے جو ہوگا نوے محرم اور دسویں محرم کے لئے الگ سے ایس او پی نکلے گا ہم نے پہلے ہی کہا یہ سارے اور آئیڈیا جو ہم ان سے لے رہے ہیں وہ خود انہوں نے بولا کہ ہم کس طرح سے کریں گے وہ ایس او پی بنے گا ایس او پی میں آپ چاہے گا کیونکہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے ریلیجس آرگانیزیشن کی ہے ایڈمنسٹریشن نے ان کو صرف سپورٹ کر دے کہ ہمارا کام ہے آپ کا جو آپ کے فیسیلیٹیز پروائیڈ کرنا ہر چیز کا وہ ہم پر کر رہے ہیں آج بھی ہم نے ریویو میٹنگ کے آپ کا کمیشنر ہیلتھ بھی آئے ان کے ساتھ بھی ہم نے بتا دیا کہ نمبر آب بیٹس یہاں بڑھنے چاہیے کوویڈ میں اور ونٹر کو لے کے سارے یہ چیزیں لیکن یہ سارے اسی امواد کو بڑھ رہے ہیں یہ سارے خطرات ہیں اسی لیے تو ایڈمنسٹریشن کانٹینمنٹ اسی لیے کر رہا ہے لوگوں کو اسی لیے ایوئر کر رہا ہے کیونکہ ہمارا یا ایڈمنسٹریشن کا ڈی سی صاحب کا ایس پی صاحب کا تو کوئی ذاتری انٹریس میں ہے نہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں اور عوام کو بھی ایوئر ایوئر ہونا چاہیے چاہے وہ مولوی ہو چاہے آپ کا ہمارا محلے کا سر پانچ ہو پانچ ہو ایون آپ ہی کیوں نہ ہو دیکھیں ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے ایون میڈیا پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایوئر کریں اور محرم کے دنوں میں آپ نے یہ ایوئر کرنا ہے میں نے فوت کرنا ہے کہ دس سال سے کم امور کا بچہ میرا مجلیس میں نہیں جائے سٹھ سال سے زیادہ اگر میرے گھر میں کوئی ہے تو وہ مجلیس میں نہیں جائے اگر ہم سب پر یہ احساس ہوگا ہر گھر میں تو انشاءاللہ یہ سارے چیزیں ہم کنٹرول کرسکے ہیں دیکھو جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ number of cases جو ہمارے جس کے لئے سے deaths بھی ہماری بڑی ہیں تو اس ایریا میں پٹیکولر ایریا میں جیسے سب سے پہلی اینی جیٹ اس ان کی فیملی تو اس فیملی کو ہم نے جو ہے وہ کورنٹین کرا دیا دوسرا اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ڈریکٹر نہیں تھے اسسسٹن ڈریکٹر اسسسٹن ڈریکٹر ساتھ ہمارے تھے وہ مطلب پہلے سے بھی بیمار تھے ان کو ہارٹ کی دکت تھی تو کوویڈ کی وجہ سے ان کی جو پرابلم تھی جو پہلے ان کو بیماری تھی یا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے اس میں کمپلیکیشن زیادہ آ گیا تو ان کی پوری فیملی جو بڑھگام میں بھی ہم نے کورنٹین کی ہے یہاں پہ بھی جو ان کا گھر ہے وہ کورنٹین ہے تو اس طریقے سے جہاں جہاں پہ بھی ہماری جو انپارچونیٹ ڈیٹھ ہو رہی ہیں کوویڈ کی وجہ سے وہاں پہ پورا اس طریقے سے جا کے اس محلے کو اس گھر کو جو ہے وہ پٹک پٹکولر وے میں جو ہے وہ پورنٹین کیا جا رہا ہے اور اس میں جتنے بھی کوویڈ کو لے کے جتنے بھی ہمارے انتظامات ہیں وہ سارے ایٹ ٹلیس میری عوام سے یہی اپیل ہے سی سی صاحب کی بھی یہی اپیل ہے میرے کلیگ ڈاپٹر وینوٹ صاحب ان کی بھی یہی اپیل ہے کہ کس طریقے سے اگر ہم اپنی بنیادی ذمہ داری کو اور ذاتی ذمہ داری کو سمجھ جائیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی چیز کے اوپر زیادہ دو زور دینا ہے اور اس طریقے سے ہم اپنی ذاتی ذمہ داری کو سمجھیں لبھائیں تو تاکہ آنے والے ہماری محلہ بھی ہماری کمبہ بھی اور ہماری پورا جو ڈسٹرک ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ بچ کے رہے اور آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ہم اس سے لڑنے میں کام رہا ہوں ڈسٹرک ہے